اہلِ بیت سے محبت طلب کی گئی ہے یہ نبی کی اہلِ بیتِ نبوت کی ضرورت نہیں تھی یہ بھی امت کی ضرورت تھی اس لیے کہ اگر وہ اہلِ بیت سے محبت کر لیتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی اور اشارت فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں ترہ ترہ کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں اور تیسری بات فرمائی اور میرے اہلِ بیت سے میری وجہ سے پیار کرو اس امت کو لا وارث چھوڑ کرنے گئے حضور فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اولہما ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب تمہاری زندگی کو اجال دے گی یہ کتاب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو چھوڑنا نہیں پھر فرمایا اور میرے اہلِ بیت اور تین مرتبہ فرمایا اور ذکر اکم اللہ حافیہ اہلِ بیتی میں اپنے اہلِ بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہلِ بیت کے معاملے میں کتاہی کا ارتقاب نہ کرنا دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرمایا اگر تم ان دونوں کے دامن پکڑ لیتے ہو میں محمد زمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ بیان کرو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار دوں گا اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلبِ محبوب میں دڑپنے کا نام دین ہے جو عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے اور جو دین عدب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین دین ہی نہیں ہے چونکہ محبت انسانوں کو امت کو باہم جھوڑتی ہے دنیا کی جتنے بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتے ہیں ایک کے دو چہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں یہ میرا محبوب ہے تم نے جن دیکھا لڑائی کی نوبت آپ پہنچی قتل و غارت تک معاملہ پہنچا حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے دوسرا آیا نہیں لڑائی ہوئی نہیں یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں ایک کے دو چہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں لیکن میرے محمد عربی کے چہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہیں ہماری محبت کا سبب زادہ رسالت امام ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا بابا نبیوں کا امام سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا شوہر ولیوں کا امام سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی اپنی عظمت سنیے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں حضور نے خود ہی فرمایا حزیفہ سنو یہ میرے پاس فرشتہ کھڑا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا آہ یہ پہلی مرتبہ دنیا پہ آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوش خبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار